لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام حسین کے حالات واقعات کے زمن میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے والوں کے جائزے کے لیے اپنے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کیا اور ان کے ساتھ ایک خط بھی دیا جس کا مضمون تھا کہ بعد سلام مسنون مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا میں اپنے معتمد چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے اگر وہ حالات کے تحقیق کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراں کوفے پہنچ جاؤں گا اچھا مسلم بن عقیل مکہ میں ہے اور مکہ سے نکلتے ہیں اور عراق جو ہے وہ نورت میں ہے مدینہ کے بھی نورت میں ہے تو اس لیے مسلم بن عقیل نے جو راستہ اختیار کیا وہ مدینہ سے ہوتے ہوئے پھر عراق کی طرف کا راستہ تھا تو اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ جانے کا قصد کیا کہ وہاں ان کے اہل و آیال تھے وہ ان سے بھی ملنے پھر آگے جائیں تو مسلم بن عقیل جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو دور اندیشی اور احتیاط ساتھ رکھنی تھی اور پھر رپورٹ بھی بھیجنے کا انتظام تھا اور سیفٹی بھی ضروری تھی تو مسلم بن عقیل مکہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے وہاں سے راستہ بنانے والے دو لوگوں کو ساتھ لے لیا جو انہیں لے کر متروک اور غیر معروف راستوں پر چلنے پڑے یعنی جن راستوں پر عام طور پر لوگ چلا نہیں کرتے لیا نہیں کرتے کٹھن ہوتے ہیں عام راستوں سے دور ہوتے ہیں تو ان کو لے کر وہ چل پڑے ان سے وہ واقف تھے ان میں سے ایک راستے سے بھٹک گیا اور بطن خبید میں مدیق نامی ایک گاؤں پر شدت پیاس سے مر گیا اس سے حضرت مسلم بن عقیل نے برا شگون لیا آپ نے وہاں کچھ تھیر ٹھہراو کیا تو دوسرا بدرقہ جو تھا بدرقہ وہ بھی مر گیا جب دونوں راہ عموز جاں بھاق ہو گئے تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لک کر مشورہ طلب کیا آپ نے انہیں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ عراق میں داقل ہو جاؤ اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ان سے معلومات حاصل کرو گا تو روایات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور مختار بن عبی ثقفی کے مکان پر قیام پذیر ہوئے کوفے والے تو بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے اس لیے جب ان کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل آگئے ہیں علماء ایک اور بات بھی جمع کرتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کوفے جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے تو مسجد نبی میں رہا کر انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے اہل و آیال سے رخصت ہوئے اور پھر کوفے پہنچ کر مختار کے گھر پہ مقیم ہوئے یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین کا خط پڑھ کر سناتے تھے جس کو سن کر سب پر گریہ تاری ہو جاتا تھا مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان جزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حضرت حسین کی بیعت کے لیے بیچین ہیں اور معاملہ بھی کچھ ایسا تھا کہ لوگ بیعت کے لیے ایک دوسرے پر سپت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے دو روز کے اندر اٹھارہ ہزار کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر سیدنا امام حسین کی حق میں خلافت کی بیعت کر لیا اور ان میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے اچھا بعض لوگ اس عمر میں اختلاف کرتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کس کے پاس ٹھہرے آیا وہ مختار بن ابی عبید ثقفی کے ہاں ٹھہرے یا مسلم بن عبو عو سبح کے ہاں ٹھہرے تو بہرحال مختار بن ابی عبید ثقفی کا نام زیادہ تر کتابوں میں آتا ہے مسلم بن عو سبح کا نام جو ہے وہ اکہ دکہ جگہ پر اور وہ بھی اس اختلاف کے ساتھ کہ مختار بن ابی عبید یا مسلم بن عو سبح ان دونوں میں سے کس کے پاس ٹھہرے اس میں اختلاف ہے بہرحال اس لئے زیادہ تر کتابوں میں آپ کو مختار بن ابی عبید ثقفی کا ہی نام ملے گا تو اہلِ کوفہ نے آپ کی آمد کی خبر ایک دوسرے کو دی لوگ آپ کے پاس آئے اور امام حسین کی عمارت پر بیعت کر کے اہد کیا اور وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے یہ بھی اہد کیا کیونکہ بیعت میں انہوں نے اپنی جان اور مال دونوں کا نظرانہ پیش کرنے کا اہد کیا تو چنانچہ اہلِ کوفہ میں سے بعض کہتے ہیں اٹھارہ ہزار اور بعض نے لکھا کہ بارہ ہزار افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ اٹھارہ ہزار تک پہنچ گئے تو بعض نے شروع میں بارہ ہزار کا عدد لکھا اور بعض میں اٹھارہ کا لکھا اور بعض نے آخری عدد ہی کو بس لکھ دیا تو اختلاف کوئی نہیں ہے تو بعض نے دونوں عدد جمع کیے بعض نے ایک عدد تو اس پر مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ کی بیعت اور دیگر امور کی تکمیل تو ہو چکی ہے آپ تشریف لے آئیں اس پر آپ مکہ سے کوفہ کو روانہ ہو گئے جیسا کہ ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئندہ دروس میں رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پھر اگلے درس میں ہم اس چیز کو بھی سامنے رکھیں گے کہ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو کوفے کے لیے جو دعوت دی پھر اس کے نتائج جو کوفے میں کیونکہ جب اٹھارہ ہزار آدمی ایک پوائنٹ ایک فوکل پوائنٹ پہ آتا جاتا رہے تو جو گورنر ہے جو فوج ہے جو پولیس ہے وہ آٹومیٹکلی الٹ ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو جب مسلم بن عقیل کو یہ اتمنان ہو گیا کہ حضرت حسین تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہی تابع اور دلدادہ ہیں اس لیے ملت اسلام کے سر سے باس آسانی یزید کی مسئیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح میاری خلافت قائم ہو جائے گی تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایات کے موافق حضرت حسین کو کوفے آنے کی دعوت دے دی تو کامل ابن اثیر نے بھی اس کو جمع کیا ہے کئی کتب سیرت امام حسین میں یہ حالات جمع ہوئے ہیں اب خط لکھنے کے بعد کیا ہوا اور پھر اس کے بعد کوفے کے حالات کس تیجی سے بگڑے کس تیجی سے چینج ہوئے اس میں کوفے کے گورنر کا کیا کردار تھا تو ان تمام باتوں کو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں